اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایس این جے آج آپ کے لیے ربڑی کھیر کی ریسپی لے کے آئیں ہوں یہ میں کافی عرصے بعد اپلوڈ کر رہی ہوں ویڈیو کیونکہ میری شفٹنگ تھی اس لیے میں بیچ میں ویڈیوز نہیں کر سکی اب رویلوول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے بارہ رویلوول کی آمد آمد ہے تو اس کے حوالے سے آپ کے لیے ریسپی لے کے آئیں ہوں میرے چینل پیس کے علاوہ بھی کئی سویڈ ڈش کی ریسپیز ہیں جیسے گاجر کا حلوہ ہے اس کے علاوہ زردہ ہے گلاب جامن ہے بالو شائی ہے تو آپ لوگ وہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور یہ بھی ٹرائے ضرور کریں بہت سمپل اور ایزی ریسپی ہے کم انگریئنز کے ساتھ بہت سمپل طریقے سے بنا رہے ہیں تو چلتے ہیں انگریئنز کی طرف ہم نے ڈیر لیٹر دودھ لیا ہے جسے میں نے اوبال لیا ہے ایک دفعہ اوبال کے رکھ لیا اس کے علاوہ ہاف کپ چاول ہیں جنہیں میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا تھا اور اب دیکھیں میں نے اس کا پانی سب نکال دیا ہے ہاف کپ چینی ہے کنڈنز ملک ہے یہ بھی ہاف کپ ہے کنڈنز ملک آپ بازار کا بھی لے سکتے ہیں تو ہاف ٹن لے لیجئے اس کے علاوہ میرے چینل پر اس کی ریسپی موجود ہے آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ربڑی ہے یہ ہم دھائی سو گرام استعمال کریں گے میں آپ کو بازار کی ربڑی سے دکھا رہی ہوں انشاءاللہ جلدی میں آپ کو ربڑی بنانا بھی سکھاؤں گی اس کے علاوہ لائچی پورڈر ہاف ٹی سپون جائے گا کیوڑا ایسنس ہے یہ چند کترے جائیں گے پستے بادام گارنیشنگ کے لیے اور یہ چاندی کا ورک ہے یہ بھی گارنیشنگ کے لیے اور یہ اوپشنل ہے اگر آپ کے لیے پاس اویلیبیلٹی ہے تو آپ ضرور استعمال کریں خوبصورت لگتا ہے تو چلتے ہیں ہم اپنی کوکن کی طرف جی ناظرین دودھ ہم نے چولے پہ چڑھا دیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں جو چاول ہیں وہ اس میں ڈالیں گے اور اسے ہم میڈیوم ٹو لو آج پہ ہم اسے پکنے کے لیے رکھیں گے تقریباً یہ depend بھی کرتا ہے ویسے تو لیکن ہم اسے تقریباً میں ایک گھنٹہ اسے پکاؤں گی ہلکی آنچ پہ تاکہ چاول پھول جائیں آپ دیکھیں میں نے زامنوں کے ساتھ کچھ نہیں کیا چاول جیسے تھے یعنی یہ نہ تو یہ باسمتی بہت لمبے والے تھے نہ یہ بہت چھوٹا ٹوٹا ہوا چاول تھا یہ چھوٹے چھوٹے ہی چاول تھے اور میں نے اس کو بھگو دیا ایک گھنٹے اور اب میں اس کو اس میں ڈال کے پکنے کے لیے چھوڑ رہی ہوں تقریباً ایک گھنٹہ میں سے سلو فائر پہ چاول پھول جائیں اچھی طرح دودھ ریڈیوز ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا نیکس سٹیپ سٹیپ کریں گے ابھی ہم صرف اس کو دودھ میں چاول پکائیں گے جی ناظرین یہ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے یہ ساتھ میں ٹائمر لگا لیا تھا اور اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کتنے پھول کے اور دودھ بھی ریڈیوز ہو چکا ہے اب میں اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے الائٹ سے پاودر چھوٹے ہاف ٹی سپون تھوڑا تھوڑا سب جگہ اور اس طرح پین اور میں نے وقت وی اوفی سے اس میں چمچ چلائے ہے تاکہ اس پہ جو ملائی آ رہی ہے وہ بھی اس میں میٹس ہوتی جائے مزید آدھا گھنٹہ بہت سلو آنچ ہے آنچ میں نے بہت ہلکی رکھی ہوئی ہے اس کی اس کو تیز آنچ بلکل نہیں کیجے گا ورنہ یہ چاول اچھی طرح گلیں گے نہیں اور آپ کے دودھ ریڈیوز ہو جائے گا اس لیے آپ اس کو الکل سلو فائر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پی سی نہیں دے اور اب یہ خود ہی اس میں ٹوٹ جائیں گے چاول اب میں مزید آدھا گھنٹہ اور پکاؤں گی اور یہ مزید تھوڑا گاڑا بھی ہوگا اور چاول بھی اور گل جائیں گے ہمارے پھر میں آپ کو اگلا سٹیپ دکھاتے ہیں جی ناظرین تخلیمیں پچاس منٹ گزر گئے ہیں اور ہمارے چاول بلکل ریڈیوز ہو گئے ہیں اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی ذرا موٹے دانے والی ہے تو ہم اس کو گھلنے تک پکائیں گے اور پھر ہم اس میں کنڈنس ملک شامل کریں جی ناظرین ہماری چینی جو ہے وہ کھل گئی ہے اچھے سے ہم اس میں کنڈنس ملک شامل کریں گے اور اس وقت ہم میں چولہ بند کروں گی یہ دیکھئے کنڈنس ملک چلا گیا اس میں اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کو بھی اس میں یک جان کر لیں گے ہم جی ناظرین کنڈنس ملک چاہے وہ اچھی طرح بلکل مکس ہو چکا ہے اور چاہیں تو آپ اس پوائنٹ پر اس کو چک سکتے ہیں اور اگر آپ کو چینی آپ لوگ بہت میٹا کھاتے ہیں تو اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں میرے حساب سے بلکل پرفیکٹ ہے اور کیونکہ ہم اس میں ربڑی بھی جو ڈال رہے ہیں وہ بھی میٹھی ہے تو اس لیے یہ اس وقت بلکل پرفیکٹ ہے اور یہ تیار ہو گئی ہے اس وقت میں چولہ بن کر دوں گی جس وقت میں کنڈنس ملک ڈال رہی تھی تو میں نے اس کو آپ کے سامنے چولہ بن کیا تھا پھر کنڈنس ملک ڈال کے میں نے اس کا چولہ آن کر لیا اور اس کو اچھی طرح پکا لیا جب یہ یک جان ہو گئی بلکل تو یہ ہماری کھیر تیار ہے اب اس میں جس کا نام ہے یعنی ربڑی ربڑی اس کو تھنڈا کر کے ہم ڈالیں گے تو ہم ابھی اس کو فین کے آگے رکھ دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح تھنڈا کریں گے لیکن تھنڈا کرنے کے لیے بھی ہم کو یاد رکھنا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس پہ ایک دم لیئر سی بن جاتی ہے جب آپ کھیر یا کسٹرڈ ایسی کوئی چیز تھنڈی کرتے ہیں تو اس پہ لیئر بننے لگتی تو کم از کم 5-5 منٹ کے وقت سے اس کو ہم چمچ چلاتے رہیں گے تاک اس کے اوپر لیئر نہ بنے اب میں اس کو آپ کو تھنڈا کر کے دکھاؤں جی ناظرین اب ہم اس کو ربڑی ڈالنے سے پہلے اور اسے تھنڈا کرنے سے پہلے ایک کام اور کر لیں گے اور وہ یہ ہے ہمارا کیوڑا essence جو ہم نے ڈالنا ہے چند قطرے ہم نے اس میں ڈال دیا شامل کر دیا اور نکس کر دیا اور اب ہم اسے تھنڈا کرنے دی جی ناظرین ہماری کھیر ہے وہ بلکل تھنڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں یہ ربڑی شامل کر رہا ہے اچھے سے تھنڈی ہونے کے بعد ہم نے 300 گرام کے قریب ربڑی شامل کی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اچھی طرح اس کو فول کریں کہ یہ کافی بیماریوں کے تکتی ہے مکس کر لیا اور اب ہماری کھیر بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب میں اسے ڈش آؤ کروں گی لیجے ناظیم ربڑی کھیر تیار ہے بہت سمپل اور ایز طریق سے میں نے کوشش کیے کہ اس میں کوئی کامپلیکیشن آپ لوگ نہ فیل کریں اور بہت ایزی لی بنا لیں ایزی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کا بٹن تبائیے شیئر کی دی اپنے فیملی ان فرین اگر میرا چینل اب تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں میں اپنے چینل پہ کوشش کرتی ہوں کہ بہت ایزی اور سمپل طریقہ سے ریسی بی سکھاؤں تو آئی ہوپ کہ آپ کو ریسی بی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ